ہریانہ میں کسانوں کی گستے کا شکار اپمکہ منتری دشیند چوٹالہ کو ہونا پڑ رہا ہے دراصل کسانوں کے گھراؤں کی بجے سے ہریانہ کی اپمکہ منتری دشیند چوٹالہ لگ بک دو گھنٹے تک ائرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکے اس سے بھی بڑی بات تو یہ رہی کہ کڑی سرکشہ کے باوجود ڈپٹی سی ایم سڑک مارک سے شہر میں پرویش نہیں کر سکے اس قرآن انہیں اپنے کئی کارکرم بھی رد کرنے پڑے حالانکہ اس کے بعد ہیلیکوپٹر سے ہریانہ کرشی بھی جائلے تک اڑان بھری اور وہاں سے لہو سچی والے تدہ دو انہیں ستانوں پر بھی ہو گئے اس سے پہلے اپمکہ منتری دشیند چوٹالہ کے شہر میں آنے کی سوچنا ملنے کے بعد سیکھڑوں کے سنکیاں میں کسان کالے جھنڈے لے کر صبح ساڑھے دس بجے سے ائرپورٹ کے باہر جھڑ گئے پردرشن کرنے والوں مہلائیں بھی شامل رہی ہیں موقع پر موجود پولیس بل نے بیریکیٹ لگا کر پردرشن کاریوں کو روکنے کا پریاش بھی کیا لیکن یہ بات بھی نکل کر سامنے ہے کہ پردرشن کاریوں نے بیریکیٹ توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس نے کسی طرح سنے روکا اپمکہ منتری کا ہیلیکوپٹر دو پہل تقریباً ڈیڑھ وجہ کے آس پاس ائرپورٹ پوترا ائرپورٹ پر بیٹھک کے بعد انہیں اناجمنڈی میں فصل خرید کارے کا شبارم کرنا تھا لیکن کسانوں کے گھراوے کرن اپمکہ منتری ائرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکتا یعنی اب جس طرح سے کسان اپنا گستہ دکھا رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ انویل دنوں میں ہرینا سرکار کو اس سے بھی بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے آئی ٹی پی نیوز روم کی ریپورٹ